بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر آزینو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو رینومائی دینے والا ہوں آخر وہ کون سا ایسا جادو ہے جو انسان اپنے اوپر ہی خود کر بیٹھتا ہے اور اس کو اس چیز کا علم تک نہیں ہوتا بس اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ نئی نئے آنے والی انفرمنٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں آخر ایک ایسا جادو ہے جو انسان اپنے پر خود کر بیٹھتا ہے آخر ایک ایسے آپ بھی اس چیز کو سن کے حیران ہوں گے بہت پریشان بھی ہوں گے لیکن انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کی زندگی میں بہت بدلاؤ آئے گا لیکن اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی پر اثر انداز کرنے کی کوشش کری اور اس سے بچنے کی کوشش کری تب ہی آپ کی زندگی ستری ہو سکتی ہے کیونکہ اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہمارے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے صحیح حدیث کے ساتھ ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے صحیح بخاری گجل نمبر دو سے یہ حدیث نکال کے آپ لوگ تک لا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ آخر انسان اپنے اوپر جادو خود کیسے کر بیٹھتا ہے بشک کہ ہمارے نبی چاند ہیں اور صحابہ ستارے اور ہر صحابہ کی پیروی کرنے والا انشاءاللہ چمک ہی جاتا ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ہمارے صحابہ کرام سے جو ہم تک صحیح حدیثیں پہنچی ہیں ان میں سے ایک حدیث میں آپ کو آس سنانے لگا ہوں اور بتانے لگا ہوں کہ کیسے ہم پر شیطان گالب آسکتا ہے کیسے وہ ہمیں پکڑ لیتا ہے اس جادو کے ذریعے جو کہ وہ کر رہا ہے مسلسل ہماری زندگیوں میں زہر گوڑ رہا ہے ہمیں بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے کیسے لے کے جا رہا ہے تو سمات کیجئے کہ ہمارے نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب رات کو سوتا ہے تو اس کے سر کے اندر شیطان تین گراہیں لگاتا ہے اور ہر گراہ کے اوپر وہ پھوک مارتا ہے اب یقیناً شیطان ہے مردود اس کو ذہنم میں تو جانا ہی جانا ہے یقینی طور پر وہ کلام الہی تو پڑھ کے پھوک مارے گا نہیں تو یقیناً وہ ایسی ہی عمل کر رہا ہے آپ کے اوپر جس کی وجہ سے آپ کی بربادی کا راستہ آپ کے سامنے آراستہ ہوتے جا رہا ہے اور آپ اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو شیطان آپ کے سر کے اندر گھرہ لگاتا ہے بالوں کی اور اس پر پھوک مارتا ہے اور پھر یہ کال کہتا ہے کہ سوجہ بڑی طویل ہے اور آرام کر اور اسی طریقے سے وہ تین گٹھانے لگاتا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہاں تک بات کہہ دیتے کہ وہ گراہیں لگا رہا ہے تو بات شاید ختم ہو جاتی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ پھوک مار رہا ہے یعنی کہ وہ عمل کر رہا ہے کوئی نہ کوئی تو عمل وہ ضرور کر رہا ہے جس کے عوض آگے حدیث شریف کے لئے اس کی ایڈنٹیفکیشن ہو سائے گی کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں اور کیا وہ عمل کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر وہ عمل کر رہا ہے تو سوچیں کہ ایک عام انسان جو کہ شیطان کی پیروکاری کرتے ہوئے ایک جادو کر بنتا ہے اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں کو پریشان کرنے کے لئے کسی کے اوپر عملیات یا جادو وغیرہ کرتا ہے تو سوچیں وہ اپنی زندگی میں کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے اس کے بعد پھر وہ شیطان کے پیروکار بنتا ہے اس کو خبوصی والخبائز کے معاملات اس کی زندگی میں کتنے ہوتے ہیں کتنے گندے عملوں سے وہ گزرتا ہے پھر جا کے وہ اپنے جادو کے اوپر پکڑ حاصل کرتا ہے تو سوچیں کہ وہ جادوگر اتنی محنت کر کے اور اتنی جدو جہد کر کے ایک جادوگر بن رہا ہے لوگوں کو پریشان کرنے کے لئے تو سوچیں جو ہے ہی شیطان جو ہے ہی مردود اگر وہ پھوگ مارے گا کتھاں کے اوپر تو پھر اس کے علم کا عالم کیا ہوگا اور اس کی عمل کا عالم کیا ہوگا اس سے اندازہ کیجئے اور اس سے بچئے کہ اب نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس فرمان کے فرما رہے ہیں کہ جب انسان ذکر اسکار کرتے ہوئے اڑ جاتا ہے یعنی کہ بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو نبی مکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ایک گھرہ کھل جاتی ہے یعنی کہ شیطان کا ایک عمل برباد ہو جاتا ہے پھر جب انسان وضو کرنے کے لئے اٹھتا ہے اور جیسی ہی وضو کرتا ہے تو پھر دوسری گھرہ کھل جاتی ہے یعنی کہ شیطان کا دوسرا عمل بھی برباد ہو جاتا ہے پھر جب انسان مسلح بچھا کر اللہ کی تجبیہ بیان کرتا ہے اور اس کے حضور سجدہ ریزی کرتا ہے تو شیطان کی تیسری گھٹھاں بھی کھل جاتی ہے جو اس نے آپ کے سر میں لگائی تھی اس کا تیسرا عمل بھی زائیں ہو جاتا ہے پھر وہ انسان پورا دن جستی کے ساتھ پھرتی کے ساتھ اور ایک الگی خوشگوار زندگی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اچھے رہنس ان کے ساتھ زندگی گزر بسر کرتا ہے اور اپنی اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اپنی فیملی والوں کے ساتھ پھر اس کو برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے وقت میں کام میں ہر چیز میں برکت بھی پیدا فرما دیتا ہے تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی ایسا نہیں کرتا کہ ذکر اسکار کرے بغیر ہی سو جائے اور سوتا ہی رہے تو وہ صبح اٹھنے کے بعد بڑا ہی سستی میں ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا چڑچڑا ہٹ والا مجاز بن جاتا ہے یہاں پر بات ہمارے نبی ایک مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کموبیش اتنی ہی الفاظوں کے ساتھ ختم کر دی لیکن میں آپ کو ایک بتاتا چلوں اس میں بڑی گھرائی ہے کیونکہ جب انسان کے اوپر جادو وہ مسلسل ہونے لگتا ہے اور آج اس دور کے اندر دیکھ لیجئے کون کون گفلت ہو کے اندر پوری پوری رات جاگتا ہے صبح تک سوتا ہے اور اس کے بعد اس کی حالت کیا ہوگی کیا اس کا انجام بنے گا کیا اس کو برکت نصیب ہوں گی کیا اس کو قرب اللہ کا حاصل ہوگا سوچیں اور روزانہ شیطان کا عمل بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے ایک دن اس کے گفلات کے ساتھ گزرتا ہے نہیں رات کو پھرز ہوتا ہے تو پھر تنگ اٹھانے لگ جاتی ہیں اور اسی طریقے سے یہ عمل جاری رہتا ہے تب تک جب تک انسان اپنے آپ کو نہ صدار لے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے بس میں کوشش ہے لیکن اس کو اس کے مقصد تک پہچانا ہمارا کام ہے تو بس ہم نے کوشش تو کرنی ہے اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے اور اس فرمان کے مطابق جس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بچایا ہے کہ کس طریقے سے یہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس سے بچنے کے لئے اس کی تمام تطبیریں توڑنے کے لئے حل بھی بتا دیا ہے کہ اگر وہ اٹھے ذکر اسکار کرے پھر وضو کرے پھر نواز پڑے تو وہ تمام گناہیں کھل جائیں گی تو سوچیں نہ پھر اس کے کاروبار میں کبھی بندش آئے گی نہ کبھی اس کو کسی بھی قسم کا نقصان ہوگا اور پھر اس کی زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور ساتھ ساتھ اللہ کا قرب بھی اس کو نصیب ہوتا رہے گا اور برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی تو میرے علم سے قول سے فعل سے جو کچھ بھی ہو سکا میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اب آپ لوگوں کا کام ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے دعاوں میں روحانی بھائی کو یاد رکھے گا آپ کا روحانی بھائی محمد فائش شیخ مصطفی السلام علیکم ورحمت اللہ